اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے مشہور شاعر جان ایلیا کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا اور ان کی محبوبہ فارحہ کا بھی ذکر کروں گا فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دی ہے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گما دی ہے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا دوستو سب سے پہلے جان ایلیا کے ذاتی معلومات کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا دوستو اصل میں جان ایلیا کا اصل نام سید سبتے اصور تھا جان ایلیا تو انہوں نے عشق و باشوقی میں آ کر اپنا نام رکھ لیا تھا وہ ایک شاعر فلوسفر اور سکولر تھے وہ پتلے اور برقرار کر کے تھے ان کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ کالا تھا دوستو جان ایلیا چودہ دسمبر انیس سو اکتیس میں اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئے اور ان کی سب سے زیادہ مقبولیت بھی بھارت ہی میں ہے برسخیر کی تقسیم کے بعد وہ پاکستان کے شہر کراچی آگئے تھے ان کا تعلق مسلمان کرانے سے تھا انہوں نے اپنی تعلیم اتر پردیش میں ہی حاصل کی انہوں نے اپنے بچپن میں ہی فارحہ نام کی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا کہ ان کو وہ نہ مل سکی ان کی شاعری اسی وجہ سے زیادہ تر دکھ غم اور پیار میں ہے اسی وجہ سے ان کو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی اداسی کی وجہ فارحہ سے جدائی تھی انہوں نے بہت ساری غزلیں بھی فارحہ کے لئے لکھی لیکن بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ لفظ فارحہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کو غم بیوی کی جدائی کی وجہ سے ملا دوستو جون ایلیا کی شادی انیس سو ستر میں زاہدہ ہی ناسے ہوئی جو کہ ایک مصنفہ تھی اور کالم نگار بھی تھی ان سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی اس شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور بلا آخر انیس سو باون میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے دوستو جون ایلیا سگرٹ کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیا کرتے تھے مگر بعد میں ہدایت حاصل ہو گئی وہ ایک جانے مانے شاعر ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ سنے جانے والے شاعر بھی ہیں دوستو انہوں نے فلسفی لوجک اور اسلامی تاریخ کے بارے میں علم حاصل کیا ان کو فارسی، انگریزی، اردو، عربی وغیرہ پر بھی مہارت حاصل تھی جون ایلیا کے والد شفیق ایلیا کو بھی سنسکرٹ، عربی، فارسی وغیرہ میں مہارت حاصل تھی وہ بہارت ہی میں ریائش پذیر تھے ان کے قزن کمال ایک بھارتی فلم میکر ہیں جون ایلیا نے اپنی پہلی قزل آٹھ سال کی عمر میں لکھی کہا جاتا ہے کہ وہ لکھتے تھے تو صرف اپنے لئے یہی وجہ ہے کہ ان کی سب سے پہلی کتاب 1951 میں شاہد کے نام سے شاہد ہوئی جب وہ صرف ساٹھ برس کے ہو چکے تھے انہوں نے انشاء میکزین کے لئے بھی کام کیا اسلامی تعلیم پورٹ کراچی میں ایڈیٹر کی ایسیت سے بھی کام کیا جون ایلیا عدب کے کام کی وجہ سے ان کو صداتی اوارڈ سے بھی نوازا گیا وہ پاکستان کے مشہور شائروں میں جن میں میر حسن زفر اور عبیداللہ علیم کے جگری دوست تھے ان کے پسنددہ شائروں میں سے ایک شائر میر تکی میر بھی تھے وہ آٹھ نومبر 2002 کو کراچی کے مقام پر وفات پا گئے دوستو آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کے کہ ان کی وفات کے بعد 2003 میں ان کی ایک اور غزل کی کتاب شائع ہوئی جس کا نام یانی تھا اور پھر خالد انساری نے 2004 میں گمان 2006 میں لیکن 2008 میں گویا کے نام سے تین کتابیں شائع کی جنہوں نے جون ایلیا کو مرنے کے بعد شورت نصیب کی جون ایلیا وہ واحد شائر ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد نوجوانوں میں شورت حاصل کی وہ نوجوان چاہے برسغیر کے ہوں ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں وہ سارے نوجوانوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں دوستو آپ بھی اپنے پسنددہ شائر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ان کا شیر کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیر اور چینلز کو سبسکرائب کر کے کھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اس کے غم میں کیا سب ہی کو مات کوئی شکوا بھی اب کسی سے